زندگی نہیں یہ کوئی زندگی ارے یہ دیکھیں زہیب کی ویڈیو کال آ رہی ہے فائزہ دیکھو اسلام علیکم دادو دادا جان کیسے آپ والیکم اسلام دادا کی جان بیٹا جگ جگ جیو کیسے ہو تم آئیم فائن ارے بیٹا آپ نے ہمیں کال ملائی ہے آپ کے بابا جانی کدھے رہیں بابا جانی بابا کو میں آپی بلاتی ہوں بابا جانی ہم کیسے بات کر رہی ہو ارے کیسے ہو زہیب تم تو مابا آپ کو بھولی گئے آپ لوگوں کو بھول سکتا ہوں بھلا اللہ تمہیں سلامت رکھے بیٹا ابھی کچھ دے پہلے نبین سے آپ لوگ ہی بات ہو رہی تھی اس نے بتا نہیں کب کول ملالی آپ لوگوں کو کیا بات ہے بیٹا مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہے تب یہ ٹھیک ہے تمہاری کچھ نہیں ہوا میں آپ لوگ اداس نہ ہوں بس سب ٹھیک ہے ارے بیٹا ہمیں تو اب اداس ہونے کی عادت پڑ گئی ہے بوڑے جو ہو گئے ہیں پہلے تم روز فون کیا کرتے تھے اب تمہارا فون ہفتوں نہیں آتا اور وہ ہماری بہو کہاں ہے اس نے بھی ہمارا فون سننا بند کر دیا ہاں بیٹا میں نوال کو فون کرتی ہوں تو وہ اٹھاتی نہیں ہے اور تم بھی کئی دن ہمیں فون نہیں کرتے بابا بہت ٹف لائف ہے یہاں پر یقین کریں کبھی کے بعد تو سونے کا وقت بھی نہیں ملتا تو بیٹا یہاں آجاؤنا تم سے ملنے کے لیے نوین کو دیکھنے کے لیے بہت دل چاہ رہا ہے میرا بھی بہت دل کرتا ہے آپ لوگوں سے ملنے کو بہت جلد آؤں گا مجھے اندازہ ہے بیٹا ہم نے تمہاری بات نہیں مانیا تو بین کی انکوئری نہیں کیا اس لئے تم ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ناراض ہو گئے ہم سے ہے نا ارے امی کسی باتیں کر رہی ہیں آپ یقین کریں میں آپ لوگوں سے ناراض نہیں ہوں میں آپ لوگوں سے بہلا ناراض ہو سکتا ہوں ہمیں نفین ادھر ہو ادھر ہو ایلو دادو کہو کہ رونا بند کریں ہم بہت جلد ان کے باہر ساچیں کم؟ دادو میں آپ رونا بند کریں جلدی آنگی دیکھو تو صرف نبین تو پلکل بنی بنائی میری نبین ہے وہی رواز وہی آنکھیں موسیقی 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 ہاں نا دیکھیں اللہ تعالی نے ہمیں دوبارہ سا مبین لوٹا دیئے موسیقی hon آجاو crop تو زہے بہت جاہ رہا ہے tum سے ملنے کے لئے آجاو ب qualified بہت دن ہو گئے وہ ہماری بہو کہا ہے اسے بھی تو بلاؤ نا ہاں بہت دن ہو گئے اسے دیکھے دیا بہت دن nya بہت fer آہم آہم آہ 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 ڈسکنیکت ہو ڈسکنیکت ہو گیا آہ 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 وہ جائے تو پینہ آپ لوگ جائے جائے ٹھانڈی ہو رہی ہم نی آہ ڈسکنیکت ہو گئی موسیقی موسیقا 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 اوجالا آج کے بعد تمہیں سیٹ پر بیٹھوں گے کیا مطلب یہ تو آپ کی سیٹ ہے مطلب یہ کہ آج سے اس اسکول کی تم پرنسپل ہو مہم لیکن دراصل اوجالا مجھ میں ابھی مت ہی نہیں رہی میرے ڈاکٹر نے مجھے آرام کا مشورہ دیا ہے اس نے کہا کہ اگر آپ اسی طرح کام کرتی رہیں تو چار سال کی وجہ آپ چار مہینے میں اللہ کو پیاری ہو جائیں گے لانا کرے مام آپ کیسے باتیں کریں اگر چاہتی ہو کہ ایسا نہ ہو تو پھر یہ سیٹ سنبھالو یا میں یہ سیٹ ڈیزرب نہیں کرتی کس نے کہا تم ڈیزرب نہیں کرتی اس پورے سکول میں ایک تم ہی تو ہو جو ڈیزرب کرتی ہو کوئی میرے دل سے آکے پوچھے کہ تم کتنی اہل ہو اللہ تعالی نے مجھے دل کی آنچ سے دیکھنے کی صلاحیت دیا جالا اور میں نے تمہیں بسارہ سے نہیں بسیرہ سے بچانا ہے میں میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے آپ کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا میں نے جب سے سکول جوائن کیا آپ نے مجھے اتنی عزت دیا اتنا خیال رکھا میرا اور میں نے آپ کی بات ہی نہیں مانی چھوڑ ہو جانا بھول جو اس بات کو ویسے بھی جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں اور میں یہ بات اچھی طرح جانتی ہوں زویا بھی تو بڑی ہوتی جا رہی ہے پر تمہیں پتہ ہے محول کتنا خراب ہے میں اسے اب اکیلہ چھوڑنا نہیں چاہتی اور سچ پوچھو تو مجھ میں اب اکنی ہمت ہی نہیں رہی کہ میں زویا کو بھی دیکھوں اور اسکول کو بھی اور میرے لئے زویا اور اسکول دونوں ہی بہت عزیز ہیں بہت قیمتی ہیں پہلے سوچ رہی تھی کہ زویا کو تمہارے حوالے کرو اب اسکول کی ذمہ داریاں تمہیں دینا چاہ رہی ہوں مہم آپ بالکل فکر نہ کریں میں پوری کوشش کروں کہ جو ذمہ داریاں آپ مجھے دے رہی ہے میں انہیں پورا کر سکوں اور اسکول کو اسی طرح سے سنبھال سکوں جیسے آپ سنبھال رہے ہیں اچھا تو پھر میری سامنے بیٹھو اسیٹ پر موسیقی 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 شکریہ ملتا ہوں؟ ملتا ہوں؟ کبھی یہ کوئی زندگی کبھی یہ دل چلا دیا کبھی یہ دل بُجھا دیا مانا اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کی عزمائش ضرور لیتا ہے مگر اتنی ہی جتنا وہ جس کے لائک ہوتا ہے اس سے زیادہ وہ اپنے بندے کو کبھی بھی عزمائش میں نہیں ڈالتا اور جو اس ازمائش میں پورا اترتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اجر بھی اتنا ہی دیتا ہے مجھے بھلا کیا اجر ملے تم دیکھنا سے وہ وقت بہت جل دائیں جب یہ سب لوگ تمہاری قسمت پر رشک کریں گے یوں ہی جو بیتے تھے جانے کیوں ٹھہرے نہیں اب وہ تنہا مجھے جیند تیری ارے پہلے بتاؤ تو بات کیا ہے آپ مٹھائی تو کھائیں اچھا بہت مجھے کیا چلو بتاؤ کیا بات ہے رک جائیں مومان چان آپ بھی لیجے بہت تیار بھائی ارے میں تو کب سے انتظار کروں یہ دبا میرے پاس کب آئے گا ہاں ارے بتاؤ جکس خوشی میں کوئی لوٹری وٹر نے نکلی تمہاری بس یہی سمجھنا ہے مومانے جان کیا مطلب مومانے جان میں سکول کی پرنسپل بن گئی ہیں تیارنی باہے باہا کیا واقعی میڈم شیوار نے ریٹائرمنٹ لے لیا ہے آرام کرنا چاہتی ہے اب سکول کی ساری ذمہ داری مجھ پر ہے ارے اجھالا یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ تمہاری ترقی ہو گئی ہے چرف ترقی ہوئی ہیں مام اممہ خالی ترقی کچھ نہیں ہوتا زمہ داری بڑھ جاتی ہے اور تنخوا بھی کتنی بڑی تنخوا شکل ممانے جان پورے ایک لاکھ روپیان تھندہ لگیا ٹھانچے پانی چھئے آپ کو انتہا پانی لگیا مٹھائی گلے میں پانی لے کیوں آہ بیٹھ جائی بیٹھ جائی بیٹھ جائی بیٹھ جائی باکرہ اس میں کھی سیا ہے ماما کھالو کھالو کبھی کھوچھو جائے کرو آری موڑل پانی لگیا ہے بدھا بس 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 لے آئیں آپی کوئی بات نہیں اور کھا لو خاندہ نہیں کر جائے گا ویسے کرن ذات is really not fair کوئی ہر دفا بل پہی کر دیو اور اس بار بھی تم نہیں کر دیا اس میں غلط بات کیا ہے ہمیشہ میں دیتی دو آج بھی میں نے دی دیا کیراند ہمیشہ بازی گے جاتی ہے بہت بڑا دل ہے کیراند تا صرف دل بہنک اکاندے تو بڑا ہے پیٹس کا ہاں تو برائی کیا ہے اس میں آفر اس چہر کی ٹاپ بزنسمنٹیں ہیں میرے شاہرم اور میں ان کی چہیتی بھی بھی بہت خیال رہتے ہیں ضرباب میرا کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتے ہیں اور پھر تم لوگوں کو تو بتائیے اللہ نے میرا ہاتھ بہت کھلا رکھتا ہے فیمیلی اور پرینٹس پر کچھ کرتے پہ میں ذرا بھی نہیں سوچتی اللہ تعالیہ تم ہم پہ یوں ہی کچھ کر دی رہا ہو آج ہاں اس ویکنڈ پہ میں پارٹی رہتنا چاہ رہی تھی تم دونوں بزی تو نہیں ہے نا بلکل بھی نہیں اور اگر ہوتی بھی ہمارے پلان کیلئے سارے پلان کیلئے سارے پلان کیلئے ایون میرا یورپ ہالا ٹرپ بھی آہ سو سو سویت کسیم سے میرا پہ بہت دل چاہتا ہے کہ گھر میں کوئی گرینٹ ہی پارٹی رکھوں لیکن میں کیا کروں میرے گھر میں ہے نا وہ بٹا بٹی میرے سار سسر شبہ اللہ معاف کرے گھر میں نا تھوڑی اونچی آواز سے ہستے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے تو کھر ہی باہر رکھ لوں کوئی گیند رہ گی ہاں نا ویسے بھی ہم سب سے تمہاری بیز بانے کے بہت بڑے پہنے ہیں ہاں ہاں باہر رکھو پھر کرتے ہیں پلان ویسے کرن میرے پاس ایک اور بھی آئیڈیا ہے کیا تھا آئیڈیا بتاؤ کیوں نہ ہم سارے پرینڈز یورپ ٹرپ پر چلتے ہیں واو کتم سے یہ آئیڈیا تو میرے دماغ میں بھی نہیں آیا مفیت میرے بچے ہیں زباب انہیں ساتھ لے کر نہیں جانے دیں گے تو ان کو ان کے برینڈ پرینٹس کے پاس چھوڑ رہاں نا بھائی کبھی بھی نہیں میں تو اپنے بچوں کو ان کے پاس بھٹکنے بھی نہیں دیتی بودھا بودھے کا نا دماغ کاراب ہے ستھے گئے میرے بچوں کو بھی پاگل کر دیں گے اوہ میں نے تو سوچاتا وولٹور پہ ہم سب ساتھ ہوتے ہیں کیوں ہی تا زلدی ڈسرکوائنٹ ہوئی کچھ نہ کچھ کرکتے ہیں پلینٹ ابھی تو تم کھانے انجوائی کرو اور کچھ اور مانگ بانو اک مانگ بالو موسیقی زرباب جی باب تم نے دو سال تے ورکر کو انکریمنٹ نہیں دی نہیں باب وجہ بتاؤ کہ اب اس سال میں دو بار تو مشینیں خراب رہیں پھر لوگ ڈاؤن لگ گئے اب اس سب میں اتنا فائدہ تو ہوا نہیں تھا کہ میں انکریمنٹ ہی لگا دیتا ہے یہ پروفٹ شیٹ دکھانا ہوئی جی باب جی باب مہینے میں ایک کروہ کا پروفٹ ہو تو رہا ہے ملکہ بابا ملکہ بابا پرافٹ ہو ہی نہیں رہا مگر اتنا زیادہ بھی نہیں ہے نا کروڑ کے میں پچاس ورکرز کا انکریمنٹ لگا گیا دیکھو دربا بیٹا یہ جو غریب ورکر ہوتے ہیں نا یہ اللہ کے بات تمہارے آسرے پر ہے ان کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے آجاو یہ رکھو یہاں پر اتنی شاپنگ کی آج میں نے آج تو بہت تھک گئی تانکیو آپا اس چائے کی مجھے بہت زہرہ تھی ساتھ ارے میں تو آپ لوگوں کو بتا نہیں بھول گی آنٹی یہ دیکھیں میں نے اپنے لیے کتنا اچھا ڈائمنڈ کسیٹ لیے یہ دیکھیں ڈائمنڈ کسیٹ لیے میں نے اپنے لیے کیسا ہے ازر باب آپ دیکھیں نا کیسا ہے یہ سب کرنے کی کیا ضرورتی ہے مجھے یہ سیٹ آپ کو اکیلے میں روم میں دکھانا چاہیے تھا سب کے سامنے ہی نہیں دکھانا چاہیے تھا نا بورا لگا نا آپ کو اب باتا چلو باب آپ کو کیوں نے بڑھا پایا کیوں نے بڑھا پایا میں تو بھول ہی گئی کہ تم بھی یہاں بیٹھی گیا تو میں اپنی شاپنگ نہیں دکھانی چاہیے تھے کیونکہ تم تو میری کشیوں سے جلتی ہو نا اور ایک بات بتاؤ جو تم اس گھر میں رہ رہی ہو تمہارا کھانا پینا گھومنا پھڑنا یہاں تک کہ تمہارے بچوں کی سکولنگ کی فیز بھی ضرب آپ پے کرتے ہیں تب تو تم نے نہیں پوچھا کہ یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں تو مجھ سے کس طرح سے بات کر رہی ہوں برکل ٹھیک بات کر رہی ہوں میں اور آپ گھر کے بڑے بیٹی اتنے پیسے اڑاتی پھر رہی ہے کوئی فرق نہیں پڑ رہا لیکن بہو نے ایک ڈائمنڈ کے سٹ کیا لے لیا آپ کو ورکل زیادہ آگئے ہاں یہ طریقہ ہوتا ہے گھر کی بہو کو رکھنے کا یہ تو بابا سے کس طرح میں بات کر رہی ہوں بلکل ٹھیک بات کر رہی ہوں میں جب سے اس گھر میں آئی ہوں تم لوگوں کو میری چیزوں سے ہمیشہ مسئلہ ہے ہمیشہ تنقیدی کرتے رہتے ہو یہ پیکٹری جو ہے نا میرا شوہر چلاتا ہے سارا دین اس میں محنت کرتا ہے جا کے کام کرتا ہے تو اس کی کمائی پر صرف میرا اور میرے بچوں کا حق ہے تمہارا کوئی حق نہیں تانی مجھے تو سمجھ نہیں آتی کس حق سے تم اس گھر میں پڑی رہتی ہو ہر وقت مجھے ایک بات بتا زہیب نے یاور بھائی سے جو ایک کروڑ کا چیک لیا تھا وہ کہاں گیا کیوں اس پر تم ناغن بن کر بیٹھ گئے کیوں اس کے بارے میں کسی کو پتہ لگنے نہیں دیا وہ دونہ ورکرز کے لیے کیوں نہیں دیتی نکال کر کیوں دبا کر بیٹھی انہیں بتاؤ یہ ہے تمہارا شوہر بعد میں پہلے میرا بھائی ہے سمجھ آئیے تمہیں اچھا معلوم ہے مجھے تمہارا ایک اور بھی بھائی ہے دوسرے بھائی سے بھی حق پورے کرواؤنا میرے شوہر کے بیچے کیوں لگی ہوئی ہو تم کرن فائزہ کے دو بھائی ہیں اور دونوں بھائی اس سے بہت پیار کرتے اور اس کا بہت خیال رکھتے ہیں زہیب تو ہر مہینے سے وہاں سے پیسے بھیجتا ہے تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کیا بس رہنے بے آنٹی آپ کا دوسرا بیٹا پانچ لاکھ روپے بھیجتا ہے فائزہ کے لیے جو یہ چپ چپ اپنی جیب میں ڈال لیتی ہے اور سارے کرچے کرواتی ہیں میرے شوہر سے موسیقا مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جسے تلاک کے باہد ان کی زندگی بڑے مزے سے گزریز اور تھات بات تو دیکھیں میڈم کے موسیقا موسیقا بات کرو بڑی بہن ہے میری بہت کیا؟ کیا گلت کہہ دیا میں نے؟ اپنی بہن کی طرف نظر تو ڈالیں طلاق یافتہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں اتنی بنی سبری اور میں ساہاگن میری چاپنگ پہ میری چیزوں پہ مسئلہ ہو رہے ہیں تو تم بھی طلاق لے رہو نا اللہ ماف کرے توبہ سن لے اپنی بہن کی باتیں اپنے کانوں سے سن لے یہ لوگ ہوتے ہیں جس تالی میں کھاتے اسی میں چھیت کرتے ہیں ہری تم جیسے لوگوں کے لیے تو کہا جاتا ہے آتین کا سام میرے شوہر کی ساری کمائی کھاگی پہ آپ کیا چاہتی ہے سارا کا سارا تو ہی کھا جائے گی ہاں میرے ہی سے میں کچھ نہیں ہے بھیوی میں ہوں میرا حق بنت ہے تمہارا کوئی حق نہیں اس پہ دیکھو کرن میری بات کو غلط رنگ مت دو یہ چلنا کی شوپنگ دیکھ کے میری نیت کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتی میرے باپ نے مجھے وہ عیش کروائے جو تم نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے زباب میرا بھائی ہے اس پر میرا پورا حق ہے تم میرا حق بلکل بھی نہیں چھین سکتی اور ایک بات کان کھول کر سکتا یہ میرے ماں باپ کا گھر ہے میں پورے حق کے ساتھ اس گھر میں رہوں گی مجھے اس گھر سے نکارے کے ہاں دیکھنا چھوڑ دو مجھے دکھا دیا ہاں تم دیکھنا یہ خواب نہیں ہے بہت جلد تمہیں اٹھا کریں اس گھر سے باہر بھائیگوں گی میں گھر سے بھائیگوں گے ہم نے اس اپورت کے لیے تم نے تم نے مجھ پر ہاتھ اچانے کی کوشش کی تمہاری پت زبانی کا زبان دینے کی کوشش کر رہا ہوں میں لیکن میرے ماں باپ یہاں کھڑے ہیں اور ان کی تربیت آنے آگئے ہیں ان کا حق ہے مجھ پر کریں تم یہ حق نہیں چین سکتے تم یہ حق نہیں چین سکتے امیری سبان کو لگاؤں دو ورنہ میں کھیچ کر ہاں پر کھنگا تو ری سمجھے دیکھتی ہوں میں دیکھتی ہوں میں دیکھتی ہوں اب مجھے اس گھر میں کون روکتا ہے ابھی جاؤں گی میں اپنے بچوں کو لے کر دیکھتی ہوں کون روکتا ہے بچوں کو ہاتھ پر چکانا ہے تو واقع بہت اچھا آپ کی کمرے میں رکھا بھی اچھا لگے گا ہے نا ہاں یہ تو ہے پر مہنگا بھی بہت ہوگا پوچھ لیتے ہیں نا ہاں تم قیمت تو پوچھو کیوں کی 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 موسیقی موسیقی یہ تو بہت مہنگ ہے آپ کے ہمیں کچھ ڈسکارنٹ دیں گے ہم اس بیٹ کے ساتھ ساتھ ہی ڈریسنگ بھی چاہیے موسیقی 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 اگر آپ کہتی ہیں تو میں رکھ جاتی ہوں لیکن میری ایک شرط ہے اپنی اس بیٹی سے کہیں کہ میرے پیروں میں گر کر اسے مافی مانگیں ابھی زابرا میڈم کا ساوان گاری میں رکھو درائیور کا کوئن کوئن کی ماں کے گھر چھوڑ کر آئے آر باب موسیقی آئیسن آئٹ چلی لینے کلی نا آنا مات شکل بھی نہیں دیکھوں گی میں دیکھ رہا تم لوگوں کو چلو چلو اس گھر سے تم لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں چل سر باب سر باب میرے بھائی میرے بھائی میری بچہ سب تک گھڑنی دارا میرے بھائی اس کو روگ ل میں میں اس سے معافی مامل میں اس کے پیر پڑ جاؤ گی میری بچہ سے نہیں کرو آپ کا گھر ہے یہ آپ کا حق ہے رہ سکتی نہیں آپ کا حق ہے آپ نے اس کو سمجھا گا میری بچہ سے کچھ ایسے نہیں کرو میں آپ کیی سکتا نہیں کرو چھپ جاؤ فائزہ چھپ جاؤ بیٹا روک لو سے وہ بہت سنتی ہیں نہیں واپس آئی گی اچھا ہے نا بابا مت آئی واپس میں تو خود تنگ آگیا ہوں روز روز کے تماشوں سے روز روز کی نوٹنکی سے اپنی ماں کے گھر سڑتی رہ گے پکڑ ٹکانے آئے گی اس کی اچھا پائزہ پیٹ اچھا پیٹ اچھا بس رولہ بند کرو اچھا پیٹ اچھا پیٹ اچھلا چھا ٹکانے کا ہے کون کھائے گا یہ ہم کھائیں گے بچے کھائیں گے اور کیا کھاؤ گیا آپ ابھی تو صرف یہ بعد میں آئس کریم ٹھیک ہے بعد میں ہم آئس کریم کھائیں گے مجھے لگتا ہے تمہیں اپنی ساری سیلری آج ہی خرج کر دی ہے ابھی باقی ہے آپ فکر مت کریں خلط کر رہی ہو مت کرو یہ سب کچھ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں اگر میرے بس میں ہوتا نا میں آپ کو یہ بھی کہتی کہ اپنا گھر بدل لیں اچھی رہائش انسان کی شخصیت پر بہت اچھا اثر ڈالتی ہے اسے اعتماد دیتی ہے ہاں اگر گھر کرائے کا ہوتا تو میں تمہاری بات ضرور مان لیتی مگر ابھی بہت مشکل ہے اب تم دیکھنا یہ دونوں گھر جا کے سب بتا دیں گے کہ ہم لوگوں نے کیا کیا کھائے گھر جا کے بلکل چپ رہنا کسی کو کچھ نہیں بتانا باپی کیوں ڈھانٹ رہی ہونے جن سے آپ ڈھڑی ہیں نا ہم ان کے لیے بھی لے جائیں کوئی ضرورت نہیں بس بہت ہو گیا پہلے کھارا کھار چلوں 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 کیا ہوا ہے پھر ضرباب نے کچھ کہہ دیا کیا ہوا ہے تجھے پتہ ہے ضرباب نے پھر سے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کوشش کیا پھر سے کیا ہوگے وہ پاگل تو نہیں ہوگا ذر خرید غلام سمجھا ہوا ہے کیا چاندروں کی طرح جب دل چاہا ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا کیا بات ہے یہ کرن اس طرح رو کیوں رہی ہے اسلام علیکم چپ پڑ جا کیا بات ہے پھر سے ضرباب سے لڑکے آئی ہو تجھے تو نا ہمیشہ ضرباب بھی ٹھیک لگتا ہے ہمیشہ اسی کی سائیڈ لینا بہن کی سائیڈ نہ لینا فائزہ نے دھکے دے کر مجھے گھر سے نکال دی ہے میں تو سوچتی ہوں اللہ کرتا کہ اس نبیم کی جگہ وہ فائزہ مر جاتی اتنی لڑاکیں ہر وقت لڑتی رہتی ہے وہ ہی نہیں سکتا موسیقی 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 موسیقی